دلی ایک پراشین اعتحاسک شہر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے نشان ملتے ہیں اصل دلی اور اس کے نام کے سفر کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے دلی پہلے دہلو تھی پھر دہلی ہوئی اور اس کے بعد دلی کے نام سے مشہور ہوئی دلی کوئی ایک نہیں بلکہ آٹھ شہر ہیں جو الگ الگ وقت میں آباد ہوئے اور سب سے پرانی دلی اندر پرست ہے کہا جاتا ہے جو پرانا قلعہ ہے وہ کورو اور پانڈووں کے زمانے کا ہے اور مسلمانوں نے یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے مہرولی کو آباد کیا جو کبھی مہرے ولی ہوا کرتا تھا اور بعد میں بنتے بگڑتے مہرولی ہو گیا خطب الدین ایبک کا بنوایا ہوا خطب منار آج بھی شان سے کھڑا ہے اور ایک بڑی کمائی کا ذریعہ بھی ہے دلی کا وہ حصہ جسے آپ پرانی دلی کے نام سے جانتے ہیں دراصل مغلوں کے دور کی وہ سب سے نئی دلی ہے کبھی یہ پورا علاقہ شہ جہان آباد کے نام سے جانا جاتا تھا جسے شہ جہان نے ایک والد سٹی کے طور پر ڈیولپ کیا جس کی نشانے کے طور پر ڈلی گیٹ آج بھی موجود ہے شہ جہان کا بنوایا ہوا لالقلہ گرطنٹر کی پہچان ہے تو جامعہ مسجد کی مناروں سے حیعہ علیہ السلام کی آوازیں آج بھی بلند ہو رہی ہیں لالقلے سے لے کر فتح پوری مسجد تک ایک بازار بنا جسے چاننی چوک کا نام ملا اور وہ بازار آج ایشیا کے سب سے بڑے بازاروں میں شمار کیا جاتا ہے تو آزاد ہندوستان میں چاننی چوک ایک لوگ سبا شیطر ہے جہاں دس ویدان سبھائیں آتی ہیں ڈلی جو ایک شہر تھا آلم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے ڈلی میں کارووار کا ایک بڑا کینڈر چاننی چوک ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جیت کا مطلب سینٹر گورنمنٹ میں سیدھی حصے داری ہوتا ہے انیس سو ستاون سے لے کر دو ہزار انیس تک چودہ بار ایسا ہو چکا ہے جو پارٹی چاننی چوک سیٹ جیتی کینڈر میں اسی کی سرکار بنی اس سیٹ کے چناوی اتحاس میں ابھی تک صرف دو بار انیس سو سرسٹھ اور انیس سو اکیانبے میں سیٹ اور ستہ کا تال میں نہیں بیٹھا انیس سو سرسٹھ میں یہاں سے جنسنگ اور انیس سو اکیانبے میں بی جے پی پرتیاشی نے جیت حاصل کی تھی لیکن کنڈر میں یہ پارٹی سرکار نہیں بنا سکی چاننی چوک کا مسلمان اس بار کس کے مستقبل میں لال قلے سے ترنگا پھیرانا لکھنے والا ہے وہ وکاس کے نام پر موڈی کو ووٹ دے گا یا کیجری راہل کی دوستی کو سپورٹ کرے گا یہ جاننے کے لیے ہم گراؤنڈ زیرو پر پہنچے ہم اس وقت چاننی چوک میں جامعہ منزل کے پاس جو مینہ بازار کا علاقہ ہے ہم وہاں کریں آپ دیکھیں یہاں سے وہاں تک آپ کو دور تک بازاری بازار نظر آئے گی اور زبردست رونق ہے رمضان کا موقع چل رہا ہے خوب جم کر خریداری بھی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ بہت جلد اب لوگوں کو ووٹ کرنا ہے اس لئے تھوڑی بہت سیاست کی باتیں بھی اب ہر طرف ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنا نام بتائیں سر سرور رضا سرور رضا صاحب کیسا ہے کام ہم کیسا ہے ٹھیک ہے شکر سرور صاحب پڑھیا چلتا ہے اچھا آپ بہت جلد آپ کو ووٹ کرنا ہے تو کیا ہے چاننی چوک کا مزاج جس بار چاننی چوک کا کچھ میکس ہے کچھ کہہ نہیں سکتے عوید آپ کا نام کیا صاحب میرا نام شاکیل احمد ہے شاکیل صاحب کو کام کے پر اگر ووٹ ہوا تو چاننی چوک تو بہت سمر گئی ہوگی بلکھل دیکھیں بہت حشوردن صاحب نے بہت کام کرایا ہے یہاں پر اس سے پہلے ویجے گویل صاحب بھی رہے تھے انہوں نے بھی بہت کام کرایا اور ابھی بھی ہم ہم ہمارا پورا جو دل و دماغ جو ہے وہ پروین خندیر وال صاحب کی طرف ہے بارتی جنتہ پارٹی کی طرف موڈی سرکار تو اس بار جو ہے چاننی چوک کی سیٹ سے بی جے پی کی دعویداری مضبوط ہے بی جے پی کی تو ہمیشہ سے مضبوط رہی ہے تو جب مسلمانوں کی راجنیتک حصے داری اس کا کیا ہو راجنیتک حصے داری کیا راجنیتک تو اب کچھ نہیں ہے یعنی کہ جو کام ہے ہمارا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ووٹ دیا جاتا ہے چاننی چوک میں مسلمانوں کا سولیڈ ووٹ بینک ہے پھر بھی ابھی تک صرف ایک بار ہی اس سیٹ سے مسلمان پرتیاشی جیت حاصل کر سکا ہے چاننی چوک میں مسلمان 20 فیصد دلت 25 فیصد او بی سی 20 فیصد اور ویش 15 فیصد ہی ہیں مسلمانوں کو اپنا نشیت ووٹ ماننے والی بڑی پارٹیوں نے بھی کئی دشک یہاں سے کسی علف سنکھت کو ٹکٹ نہیں دیا اس کی ٹیز بھی مسلمانوں کے دل میں ہم اس وقت جامہ مسجد کے گیٹ نمبر ایک یہ جو سامنے روڈ ہے اسے مٹیا محل کہتے ہیں اور یہاں کی رونق آپ دیکھئے اتنی بھیڑ ہے کی پیر رکھنے تک یہ جگہ نہیں ہے اور ظاہر ہے رمضان کا موقع ہے تو ہر طرف رمضان کی رونق بھی ہے اور بہار بھی ہے اور خوب سارے خریدار بھی ہیں کچھ لوگ ہیں یہاں ذرا ان سے سمجھتے ہیں کی علاقے میں کیسا کامدام ہوا ہے کیا نام بھئی آپ کا میرا نام اکرم قریشی پچھلا پانچ سال کیسا گزرا علاقے میں سڑکیں بزگی پانی سب کیسا رہا دیکھئے ابھی تک جیسے اور سرکاریں جتنی بھی سرکاریں اپتلق آئیں ہم نے بھی دیکھ لیا کافی سرکاریں بدلتی ہوئی کام ویسا ہی ہوا ہے کہ الیکشن قریب ہوتے ہیں تو تھوڑا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ نیوٹل ہو جاتے ہیں کیا رہا ہے آپ کا محمد شاکر شاکر صاحب کیا کرتے آپ میرا چکر کا کام ہے یہ بتائیے کی ہرش بھائی سامنے کیسا کام ہم کیا بلکل کام نہیں کیا بلکل کام نہیں کیا دیدے تکٹ کٹ گیا دیدے تکٹ کٹ گیا ان کا کامی کاننامی ایسے ہیں ان کے انہوں کامی نہیں کرا یہ بھی بتائیے آپ لوگ سب بتائیے گا جو راجلیتک حصے داری ہیں مسلمانوں کی اس کا کیا یہ سیٹ کبھی سکندر بخت آپ نے چاہتے ہیں اس کے بات کیا یہاں سے کوئی مسلم کانڈیٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں جا سکتا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے سکندر بخت جو تھے ایم پی جو پہلے ایم پی ہمارے یہاں سے چھونے گئے تھے وہ میرے تایا ہوتے تھے اس زمانے کے اندر محبت ہوا کرتی تھی لوگوں کے اندر بی جے پی ہو کانگریس ہو یا اس ٹائم یہ چھوٹی موٹی پارٹیاں تو تھی نہیں یہ دو پارٹیاں مین ہوتی تھی تو اس میں کیا ہوتا تھا لوگ محبت کرتے تھے ایکتا تھی پیار تھا کام ہوتا تھا تو اس میں تب پارٹی نہیں دیکھی جاتی تھی اور آپ یہ سمجھ لیجے بی جے پی جیسی سیٹ اور اس مسلم ایریے سے نکلنی اس کا ایک مطلب آپ کا نام کیا ہے میرا نام سید امران علی اب اکرم جو کہہ رہے اس کے ایک بات کا مطلب یہ ہے کہ پولرائزیشن بڑا زبردست ہے یہی مطلب ہوا بیلکل 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 ہوتا یہاں کیا پورے انڈیا میں پولرائزیشن ہو چاہتا ہے آج دیکھیں کہا کہتے آپ نے سوال کیا کہا کہتے ہیں اس سیٹ سے یہاں سے کہا کہتے ہیں کوئی اور مسلم کیا اس سیٹ سے کیا پورے انڈیا میں کہا کہتے ہیں اگر کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے کسی پارٹی نے کام کیا ہوتا محمد صبحان صبحان صاحب کیا کرتے ہیں ریڈی میڈ کا کام ہے آرے باہر تکتر رونکی رونک ہے آرے باہر ہے اچھا یہ بتائیے یہ عام آدمی پارٹی اور کانگرس کا گڑ بندن یہ پیار کیسا لگ رہا آپ کو یہ پیار اچھا ہے گڑ بندن سے بہت سارے مسئلے سلستے بھی ہیں اور گڑ بندن کی ہی وجہ ہے کہ بی جے پی نے کیجریوال صاحب کیجریوال صاحب کو تو جانگو اس کے ڈالا گیا ہے نا گڑ بندن کی وجہ سے کیونکہ گڑ بندن ہوگا تو وہ ہلکے پڑھیں گے ان کے سامنے جاننی چاک سیٹ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ 1998 سے لے کر ابھی تک جو بھی یہاں سے جیتا اسے کیندر میں منتری پد ضرور ملا ہے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں بی جے پی کے ڈاکٹر ہرشوردھن یہاں سے جیتے دونوں بار کیندر میں منتری بنائے گئے دوہزار چار اور دوہزار نو میں کپل سببل نے یہ سیٹ جیتی اور دونوں بار منمہن سرکار میں منتری بنے انیس سو اٹھانبے اور انیس سو 1990 میں بی جے پی کے ویجائے گوئل نے یہ سیٹ جیتی انہیں بھی اٹھال سرکار میں منتری پد حاصل ہوا ڈلی چھے کھانے پینے کے لئے مشہور ہے پھر کھانے پینے کے بعد موقع ہوتا ہے ایک اچھے سے پان کا تو شاندار سا پان یہاں پر بن رہا ہے بھئی نام کیا ہے آپ کا میرا نام ہے انیس سو رحمان ایکشلی میں مٹھے ہی ہوتا ہے لیکن یہ آج کل جی جی وہ آج کل کونسپٹ چلا ہے آج کل اس کا فائر کا کونسپٹ چلا ہے تو یہ جو ہے ٹشن کے لئے کھا رہا ہے لوگ بار ٹشن کے لئے ہاں ہاں ہے تو یہ میٹھے ہی بان ساری ٹشن گلی چھے میں ہے جی جی ہالکہ یہاں پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نقصان پوچھائیں یہ فائر بانے دیکھئے دیکھیں یہ مشہور بان ہمارا چچا بھی آگے دیکھیں تو یہ فائر کھا لیں گے ہمارے کھا لوگیں یہ فائر بان آپ چچا ہے دیکھیں یہ ہمارے چچا آئے ہیں ہمارے اور یہ ان کو بان کھلائیں گے ہم جلتا بان یہ دیکھیں یہ دیکھیں چچا نام کیا آپ کا میرا نام محمد اخلاق ہے اب یہ بتائیے جی ووٹ پولرائیز ہو رہا ہے اس بار یا پھر قرینے سے بوٹ پڑھنے جا رہا ہے کوئی قرینے سے نہیں ہے وہی بات ہے نا کہ آپ نے مجھ سے کہا میں آپ کی بات مان گیا چلو یار پچھل جاتا ہے آدمی جہاں اتنی مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں سے عام طور سے ہی کہا جاتا ہے کہ بی جی پی کو مسلمانوں کو ووٹ نہیں جا رہا ہے لیکن یہاں سے پچھلی بار کم سے کم پچیس فیصد کے مارجن سے اگر ہر شردن صاحب جیتے ہیں اس سے پہلے وہ مارجن کم تھا یعنی مارجن بڑھ گیا تو ایسا کیا جادو ہے بھائی صلاح ایسا جادو ایسا ہے کہ یہ ہمارا جا اندر ہے نا ایک نہیں ہم نے کانگریز کو دی دیا اس کو دی دیا اس کو بڑھ جاتا ہے ہم اس وقت چاندی چوک کے اردو بازار علاقے میں کچھ لوگ یہاں پر ہیں ذرا ان سے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیسا کام ہم ہوا ہے اور آگے کیا مزاج ہے آنے والے الیکشن کو لے کر کے کیا نام ہے آپ کا میرے نام محمد عجمل ہے عجمل صاحب کیسے کام ہوا پچھلے پانچ برشوں میں کام تو ہو رہا ہے اور موڈی جی بھی کام اچھا کر رہا ہے جو ہم خالی دلی کے لیے نہیں دیکھ رہا ہے ہم دیکھ رہا ہے پورے اندوستان کے لیے کیونکہ سارے لوگ آپ کے پاس یہاں ہاں کیونکہ یہ جیسے ایک اندوستان ہے کھانے کا تو یہ ہمارا ایک چھوٹا اندوستان ہے تو ہم اس سے لوگوں کے مجاز کو پتہ کر لیتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا سا چل رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مہدی جی جو کر رہا ہے وہ تھوڑا آہستہ آہستہ کر رہا ہے پر کر رہا ہے اچھا کام کیا نام بھئی آپ کا مجی نوید نوید صاحب کیا کرتے ہیں میں اپنا بزنس کرتا ہوں کیا حالی بزنس کا ٹھیک ہے بزنس بس ابھی سلو کافی سلو ہے لیکن اب آنے الیکشن کے بعد امید ہے کہ کچھ بزنس کیسے یا بڈن دبائیں گے ویسی کام بہترین ہو جائے گا میں سوچ تو یہ ہی رہے اب لیکن ایسا بڈن دبانے کا موقع ملے نا ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو سسٹم ہے وہ ہٹانا چاہی ہے جو مجی اچھا آپ چاہتے ہیں کہ بیلٹ سے ہو بیلٹ سے ہو میرا نام جاوے دے جی جی میری چکن کی شاپ ہے یہاں اردو بزار میں یہ دوستی جو ہوئی ہے ابھی ہوئی ہے اس سے پہلے تا راہول گانڈی نے بہت کچھ کہا ہے کے جریوال کے بارے میں باقے اب نیوزوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سب نیوزوں میں یہی چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دوستی کچھ نہیں ہے صرف الیکشن سٹنڈ ہے صرف یہ ایکشن سٹنڈ ہے اور کوئی دوستی نہیں ہے کسی کی یہاں حکمت کے تحت ہے یہ بس یہ اس کے بعد جو ہے سب اپنے اپنے سیٹ راستے پہ جائیں گے اپنے اپنی سیٹوں کے لئے لڑیں گے اس سے فائدہ کچھ ہوگا کیا اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس سے نریندر موڈی آئیں گے ہنڈر پرسنٹ آئیں گے وہ اچھا جی جی تو اس میں آپ کا بھی بوٹ شامل ہے کس میں ہاں بھی دیں گے نریندر موڈی کو جو کام کرے گا اچھا کام کرے گا ہیت میں کرے گا تو اس کو ہم ووڈ دیں گے کیوں نہیں دیں گے اپنا ووڈ کیوں خراب کرے ہم جب سب کو پتہ ہی ہے کہ نریندر موڈی آنے والے ہیں تو تو ووڈ کیوں خراب کرے جائے اس کو اور سٹرونگ کر دیا جائے نام ہے نازم خان میرے آرکیٹ ٹیڈرز ڈیٹ سا خجور کا کان ایکچولی میں سوچتا ہوں جو الیکشن کا محول چل آئے انڈی آلائنز سے فرق پڑے گا سر پڑے گا یہ انڈی آلائنز سے کناٹا دیکھ لیجیے آپ مہارشتہ دیکھ لیجیے آپ چھتیس گر دیکھ لیجیے چھے ہے سر پولرائز ہے لیکن فرق سر بٹے گا کانگریس اس سیٹ پر نو بار جیت حاصل کر چکی ہے جبکہ بی جے پی پانچ بار یہ سیٹ اپنے نام کر چکی ہے اس سیٹ پر کانگریس کے جے پرکاش اگروال سب سے زیادہ تین بار سانسد رہ چکے ہیں لیکن سب سے زیادہ چار بار ہار بھی انہی کو ملی ہے دیکھیں روزے کا موقع ہے تو خجوروں کی بہار ہے الگ الگ قسم کی خجوریں ہیں اور زبردست اس ٹائم ڈیمانڈ ہوتی خجوروں کی کیا نام بھئی آپ محمد عمران کہاں کہاں کی خجوریں ہیں اس میں ایران کی ہے دوبائی کی ہے تونیشیہ کی ہے مدینے کی ہے مکہ کی ہے سب طرح کی ہے اس سے زیادہ کہاں کی ڈیمانڈ اور مہنگی ہے اس ٹائم ایران کی بھی کر گئے ہاں دو سو ڈائی سو روپے پھر اجوہ اللہ کا شکر ہے بڑی آئے بڑی آئے میرا نام محمد عرفان ہے اچھا آپ ذرا یہ بتائیے آپ کو کیسے لگ رہی ہے راہل گاندی اور کے جیوال کی دوست کوئی دوستی تو اچھی ہے اصل وادی ہے جب کامیاں بھی ملے جب بات اچھی ہے اچھا ویسے تو چلی رہی ہے دوستی تو اب تو اس بار پچھلی بار بھائی تین پارٹیاں تھی تو بورٹ بٹا تھا آپ کے تو مضبوط ہے مضبوط ہے آپ کے تو مطلب سٹے بڑھ گئیں کیا آپ کو لگ رہا ہے بڑی بات نہیں ہے بڑی بات نہیں یہاں گٹ بندن کا پلڑا بھاری ہے بجی پی والا سٹے لے جائے گا کون یہاں سے مصبوط دکھرا دیکھو جی ابھی تک تو بجی پی ہاں پہ باری چالی چھوک میں لیکن ابھی دونوں کا گٹ بند ہونے سے پتہ چلے گا گٹ بندن جو ہوا ہے اگر صحیح چلتے رہے تو لوگ یہاں پہ گٹ بندن جی سکتا اگر جیسے بھی کہجوال اندر ہو گیا ہے اور ایک دو جنوں کو اور اندر کرتے ہیں پھر جرور بچے کوئی بچے گا بھی نہیں پھر لنے کے لیے تو پھر تو کلیر سیٹ ہاں ہماری بی جی پی کی بالکل سیٹ کلیر ہو جائے گی بس جو بھی آتا رہے سامنے اس کو بس رہٹانا ہے ہم اس وقت پرانی دلی کے چھتا لال میاں علاقے میں ہیں کچھ لوگ ہیں ذرا ان سے سمجھتے ہیں یہاں کیسا کام ہم ہوگا ہے بھئی کیا نام ہے آپ کا میرا محمد تاہیر تاہیر سب کیا کرتے ہیں میرا اپنا بجنیس ہے کاربار چیف تھا کے ہیں پڑیاں چل رہا ہے کام تو سب تھنڈے پڑھے ہیں اسٹیم موڈی سرکار میں موڈی سرکار میں کاروبار ہی کھا ہے سب پریشان کریں لوگ دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکنومی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں سب بے کاربار ہیں کوئی اکنومی نہیں بننے سب بے وکوف بنا رہے ہیں یہ بھی لوگوں کو بے وکوف بنا رہی ہیں کیا نام آقا بھئی تاہیر ملک تاہیر سب کیا حال ہے علاقے کا بہتری آئی ہے بہتری تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی بہتری نہیں ہے علاقے میں قرمان صورہ اوپر کے تارہ تو جانتے ہیں یہ گلی میں جو تار کے جال 25 سال پہلے تھے ویسے ابھی نہیں کریں یہ 20 سال پہلے سے بھی ہیں کوئی بہتری نہیں ہے کسی بھیکن کوشش نہیں ہے کبھی آپ لوگوں نے بات تو چاہیے آگے کہ بھئی یہ سب ٹھیک اور بھئی بات تو پہنچا تھا مجھے سننے والا کوئی نہیں سننا آپ کا نام کیا بھئی شکیل ملک راہل ڈالی اور کیجیبال ساتھ آگے ہیں کلمنٹر میں وہ کیسا لگ رہا ہے تو اچھا ہے کیاو نو ساتھ آگے تو اچھا کیاو نو کیجیبال جیل چلے گئے سبھی جا رہے جیل تو سبھی جا رہے جیل تو انڈیا گڑ بندھن میں یہ سیٹ راہل گاندھی کی پارٹی کے خاتے میں آئی ہے لیکن پشلے پندرہ سال سے بی جے پی کا بہتہ ووٹ شیئر کانگریس کی چنتہ ضرور بڑھا رہا ہوگا دوہزار نو میں کانگریس کے قپل سببل اس سیٹ سے چناف جیتے کانگریس کو 69.7 فیصدی بی جے پی کو 34 فیصدی ووٹ ملے دوہزار چودہ میں بی جے پی کے ڈاکٹر ہرشو اردن یہاں سے چناف جیتے کانگریس کا ووٹ شیئر گھٹ کر 17.9 فیصد رہ گیا بی جے پی کا ووٹ بڑھ کر 44.58 فیصد پر پہنچ گیا عام آدمی پارٹی کو 30.71 فیصد ووٹ ملا دوہزار انیس لوگ سبب چنو میں کانگریس کا ووٹ دوہزار چودہ کی تلنا میں بڑھ کر 29.66 فیصد پر پہنچ گیا بی جے پی کا ووٹ 44.58 فیصد سے بڑھ کر 52.92 فیصد پر آ گیا عام آدمی پارٹی 14.74 فیصد ووٹ ہی حاصل کر سکی اس وقت ہم ترکمان گیٹ پر ہیں کچھ لوگ ہیں یہاں پر ذرا ان سے سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ کتنا بہتر ہوا ہے کتنا بدلہ ہے کیا نام بھئی آپ کا میرا نام محمد آقل نننو ہے آقل صاحب کتنا بہتر ہوا یہ آپ کا علاقہ ترکمان گیٹ یا آس پاس کا پورا علاقہ کچھ بہتر نہیں ہو اور بھی یہ پچھڑتا جا رہا علاقہ دن پہ دن یہ پچھڑتا جا رہا ایسا ہو جائے جسے کلسٹر میں تبدیل ہوتا جا رہا علاقہ صاحب کیا ہے جاوید مرزا جاوید مرزا مرزا جاوید صاحب یہ بتائی کہ یہ راحل گانڈی اور کےجریوال کی دوستی کیسی ہے کیسی لگ رہی آپ دیکھیں آج سب سے بڑا مددہ راحل گانڈی کےجریوال نہیں ہے آج سب سے بڑا مددہ ہے کہ دیش کو کس طرح بچانا ہے اور دیش کے سمویدھان کو کس طرح بچانا ہے جس طریقے سے پرہار کیا جا رہا ہے دیش کی ہر چیز کے اوپر تو وہ اس کو بچانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے میرے نام کنگر شہزاد ہے جو لوگ دیش کے لیے کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف ایک اپوزیشن کھڑا ہوا ہے جس کا نام انڈیا دیا ہے تو یہ ایکتہ کو دکھا رہا ہے اگر ایکتہ ہونا کسی کو ہرانے کا آپ مانتے ہو تو یہ بلکل سوچ گلت ہے ایکتہ اس لیے دکھائی گئی ہے کہ یہاں پر جو چیزیں چل رہی تھیں جو ڈیولپمنٹ چل رہا تھا کہ انڈیا کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جا رہا تھا بہار کنٹری کے اندر وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی آج یہاں پر کوئی روزگار کے اوپر بات نہیں کرتا آج یہاں پر کوئی اکنامک ریٹ کے اوپر بات نہیں کرتا آج یہاں پر کوئی ایجوکیشن کے اوپر بات نہیں کرتا اچھا آپ کا نام کیا ہے میرا نام خضر حیات ہے خضر حیات حیات صاحب یہ بتائیے کہ جب گڑ بندن اور ویجی بھی کا مقابلہ ہوگا تو کیا یہ پولرائزڈ بھی کرے گا سوسائیٹی کو دیکھیں یہ سب سے مہنچ چیزیں گڑ بندن کا مقصد یہ ہے کہ نفرت اور محبت کے بیچ کی لڑائی ہے اور یہاں محبت والے سب ایک ساتھ ہیں نفرت پلانے کا کام پچھلے دس بارہ سال سے ہوتا آرہا ہے تو جتنا نفرت پہلانی دی پہلانی لگی اب جتے بھی لوگیں انہوں نے محبت کا ایجنڈا لیا ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ایجنڈے کو نہ دیکھیں آپ محبت کے ایجنڈے کو دیکھیں کیونکہ یہ ہندوستان پوری دنیا میں امنوں بھائی چارے کی کے لیے پہچانا گیا ہے پیار محبت کے لیے پہچانا گیا ہے اس میں نفرت پچھلے دس سالوں میں گھول دی گئی دلی ہندوستان کا دل ہے تو دلی کا دل چاننی چوک ہے لال قلعے کے ٹھیک سامنے جین مندر ہے تھوڑا اور آگے بڑھئے تو ایک گردوارہ ہے اس سے آگے ایک بہت پرانی تاریخی سنہری مسجد ہے اس کے آگے ایک چرچ ہے دلی ہمیشہ سے سبھی مذہبوں کو ایک ساتھ لے کر چلتی رہی گنگا جمنی تہذیب کا پہلا مرکز ہے جہاں بازار سیتا رام ہے تو ہویلی حسام الدین بھی ہے کوچے پنڈت ہے تو گلی قاسم جان بھی ہے انگریزوں نے جب دلی پر قبضہ کر لیا تو یہاں کی جامہ مسجد اور پتہ پوری مسجد کو نیلام کر دیا جامہ مسجد کو میرٹ کے میاں صاحب نے خریدا تو پتہ پوری مسجد کو لالا چننا مل نے خرید لیا اور یہ کہتے ہوئے مسلمانوں کے حوالے کر دیا کہ کہیں خدا کا گھر بھی بیچا اور خریدا جاتا ہے جسے دلی چھے کا مسلمان آج بھی یاد کرتا ہے یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزے سے زندگی کرتے اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغبا اپنا دلی چھے سے کیمرے پرسن فرمان ملک کے ساتھ میں حسین رزوی انڈیا ٹی وی کے لیے